سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور کالیج سٹوڈنٹس کے لیے ہماری یہ سیریز سٹارٹ ہوئی ہے فرسٹیئر انگلیش کی بک تھری کا یہ تھرڈ پلے ہے جو لاسٹ پلے ہے یہ ہم آج کرنے والے ہیں دھا اویسٹر اینڈا پرل جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں کوئی سپی ہے جس کے اندر موتی ہوتا ہے اس کی سٹوری کے بارے میں دو تین باتیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم کے دوارہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے بلکل ریلیکس ہو کے ایز این انٹرٹیننگ پرپس آپ نے دیکھنی ہے لرننگ تو آپ کی ہوئی جانی ہے آپ نے اس کو کام سمجھ گی نہیں دیکھنا یہ ایک پلے ہے بہت مزاہیہ قسم کا پلے ہے بڑے اچھے اچھے اس میں مومنٹس ہیں کریکٹرز ہیں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے ٹی وی آن کیا اور ہمائیو سعید کا کوئی مزیدار قسم کا ڈراما آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنڈ میں بتائیے گا ادروائز یہ میجک کام کرے گا ہی کرے گا اچھا بداؤڈ ویسٹنگ ٹائم سب سے پہلے کسی بھی چیز کا بیک گراؤنڈ سمجھ لینا بہت ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو بیک گراؤنڈ نالیج ہوتا ہے آف سپن کیا ہے یہ وائٹ بال کیا ہوتی ہے کیج کیسے ہوتا ہے وکٹ کیپنگ کیسے ہوتی ہے گیم کے رولز یہ سب بیک گراؤنڈ نالیج ہوتا ہے کسی بھی کونسپٹ کا تو یہ جو پلے ہے اس کا بیک گراؤنڈ نالیج جان لیں گے تو ایسے پلے حل ہو جائے گا یہ سینٹیمنٹل کومیڈی ہے بنیادی طور پر یہ جو پلے ہے یعنی فنی تو ہے لیکن دکھی بھی ہوتا ہے بندہ پڑھتے ہوئے کیونکہ اس میں کریکٹرز کی بیبسی ان کی غربت ان کے چیلنجز جب بندہ دیکھتا ہے اور وہ کس طرح سے امیدیں لگائے بیٹھیں ہیں اپنے حالات کے بہتر ہونے کی تو انسان طورہ دکھی بھی ہوتا ہے لیکن ہے ویسے فنی اس کی تھیم میں کائننس یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے اور خوب امید ہے اس کا کوئی definite plot نہیں ہے یعنی story میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایسے ہوا ایسے ہوا یعنی کسی گول کی طرف ہم نہیں جا رہے بنیادی طور پر جیسے funny story ہوتی ہے funny movie ہوتی ہے تو story اتنی line important نہیں ہوتی کوئی plot نہیں ہوتا plot کہتے ہیں story اور hero تو کوئی ہوتا ہے نہیں جیسے multi star comedy movies ہوتی ہیں اکشے کمار کی یا گول مال وغیرہ تو اس میں کون hero ہوتا ہے سارے جلے لگے ہوتے ہیں اپنا اچھا اب ہوتا کیا play کی setting یعنی کس علاقے میں play جو ہے وہ film آیا گیا ہے یا کس علاقے سے related ہے اور time تب کیا تھا یعنی کون سا time period تھا تو یہ جو play ہے یہ ok by the sea California America کے اندر ok by the sea نامی ایک town ہے جس سے related یہ play ہے یعنی وہاں پر یہ بتایا جای رہا رہی ہے بتاتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں اس کو setting بولا جاتا ہے کہ کہاں set ہوا ہے play ٹھیک ہے اور nineteen 53 کا time ہے یعنی تقریبا آج سے کوئی ستر سال پرانے دور کی بات کی جا رہی ہے اور اس کا جو نام ہے town کا ok by the sea چونکہ یہ town sea کے قریب ہوتا ہے سمندر کے قریب ہوتا ہے لیکن ok by the sea اس سے مراد ہے کہ سمندر کے قریب سب ٹھیک ہے سب چنگا ہے سب اچھا ہے یعنی اس town میں لوگ بہت غریب ہیں اپنی basic needs کو بھی مشکل پورا کر پاتے ہیں ٹھیک ہے seasonal ان کو jobs وغیرہ ملتی ہیں لیکن they are ok by the sea کیوں وہ اچھی سوچ رکھنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں یہ اس کی نام اس طرح سے تھوڑا سا بنایا گیا ہے کہ ہمیں اچھا فیلو اچھا نیکسٹ کیا ہوتا ہے پریشان نہیں ہونا کہ سر play ہی نہیں شروع کرے یہ characters دیکھنے اور اس کے فوری بعد ہم نے play کو start کر دینا ہے تو سب سے پہلا ہمارے پاس character آتا ہے harry وینڈیوسن جو کہ one and only town کے اندر باربر ہے one and only اور کوئی بھی نہیں ہوتا اور کلارک لرے بی ایک غریب سا آدمی ہے جو اپنے گھر سے باقے سیلیناس جلا گیا ہے کام کرنے کے لیے گھر سے لڑ جگڑ کے پیسوں کے لیے کیونکہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی تو یہ اپنی بی بی بچوں سے اس کا جگڑا ہوتا تھا کلے لرے بی اس کا بیٹا ہے روکزانہ لرے بی اس کی بیٹی ہے یعنی یہ تینوں family members ہیں کلے اور روکزانہ آپس میں بہن بھائی ہوئے grillے جو ہے وہ کلے کا friend ہے یہ کافی چھوٹا ہے کلے سے بھی چھوٹا ہے یعنی کلے اگر آردس سال کا تو یہ چھزاد سال کا ہوگا judge apple guard جو ہے ایک آدمی ہے جسے بیچ کومبر ہم کہتے ہیں یعنی یہ ساحل سمندر کے پاس جاتا ہے وہاں جو سمندر کی لیہروں کے ساتھ چیزیں وغیرہ آئی ہوتی ہیں جیسے کہ کرسی ہو گئی کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں انہیں بیچ کے اپنا گزر بسر کر رہا ہوتا was a watch repairer ہے اس town کے اندر جو گھڑی ساز جسے ہم کہتے ہیں اور man exchange man یہاں پر آتا ہے اس کو as a character ہم پڑھیں گے آگے آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا اور miss مکیوچین جو ہے یہاں پر ایک lady teacher new appoint ہوئی ہے اس town کے اندر یہ بڑی خوبصورت ہیں اور بڑی اس town کے حساب سے وہ edges نہیں کر پا رہی اچھا story تھوڑی لمبی تھی میں نے chapters میں divide کر دی ہے تو آپ کے لئے آسانی بہت رہے گی chapter one میں کیا ہوتا ہے کہ ہیری اپنی seat میں بیٹھا ہوتا ہے اور clay اس کو haircut دے رہا ہوتا ہے یعنی الٹ ہو رہا ہوتا ہے جو hair dresser ہے وہ خود haircut لے رہا ہے ایسے آدمی سے جس کو haircut کرنا نہیں آتا ہے جو کہ young boy ہے 8-10 سال کا اور وہ اس کو کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے یہ fair deal ہے تم مجھے haircut دیتے ہو میں تمہیں haircut دیتا ہوں بنہاری طور پر تو ہیری دل کا بڑا اچھا ہوتا ہے وہ free میں ہی haircut دے دیا کرتا ہے town کے غریب لوگوں کو لیکن یہ ویسے ایک funny encounter دکھایا ہے چونکہ جب جو ہے clay اس کو کہتا ہے کہ بہت شکریہ آپ نے مجھے haircut دیا تو وہ کہتا ہے شکریہ کی کونسی بات ہے تم نے مجھے haircut دے دیا تو وہ کہتا ہے آپ تو professional hair dresser ہیں آپ تو professional بار بار ہیں میں تو hair cutting جانتا ہی نہیں خیر یہ ایک funny سے گفتگون کی چل رہی ہوتی ہے اور clay جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ میرا باپ گھر سے enough is enough letter لکھ کے بھاگ گیا ہے چونکہ جو clay ہوتا ہے اس کا father Clark جو ہوتا ہے financially بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا اپنی بیوی کے ساتھ back and forth جگڑا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ کے enough is enough لکھ کے گھر سے بھاگ جاتا ہے تو اب clay کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ پیسہ جمع کر لے گا تو وہ اپنے باپ کو واپس لاسکے گا اور اپنی ماں کو توفہ لے کے دے سکے گا اب دیکھیں وہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو پیسے کے اہمیت کا اس عمر میں کیا بتا ہوتا ہے لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سمندر سے کوئی قیمتی چیز مل جائے جسے میں بیچ دوں اور اسے بیچنے کے بعد میرے پا پیسہ آجائے اور میں اپنے باپ کو واپس لاسکوں اور اپنی ماں کو توفہ بھی لے کے لے کے دے سکوں اچھا نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے نا ایک ایڈ لگائی ہے جو ہمارے اکے بائدہ سی کا نیوز پیپر ہے وہ ایڈ میں کیا ہوتا ہے کہ پیارے بابا آپ کی مشلی کا سمان باقی سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ہیں جو ہو گیا اسے جانے دیں لیٹ بائی گونز بی بائی گونز ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اور آگے فیملی میمبرز کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں ہری کہتا ہے کہ وہ تو اس ٹاؤن میں ہی نہیں ہے تو وہ یہ کیسے پڑے گا آپ کی ایڈ کیونکہ وہ تو اس ٹاؤن میں نہیں وہ کہتا ہے کہ بس ہم نے ایڈ دے دی ہے پاپا یہ پڑیں گے اور واپس آ جائیں گے یعنی انیسنس اس کی اور اس کی ایک خلوص دکھایا اپنے باپ کے لیے اور ایک امید کی کرن جو اس کو بالکل بھی پریشان ہونے نہیں دے رہی اور which is funny which is funny in itself کہ وہ کتنا funny لگ رہا ہوگا یہ باتیں کرتا ہوا پھر ہری کا کریکٹر ہمارے سامنے ریویل ہوتا ہے کہ وہ بڑا funny قسم کا eccentric قسم کا آدمی ہوتا ہے اس کی جو شعب ہوتی ہے وہ کسی عجوبے سے تو کم نہیں ہوتی دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ایک الگ سے shelf dedicate کی ہوتی ہے derbies کے لیے جو hats نہیں ہوتی سر پہ پہنی جاتی اس کے لئے الگ اس نے shelf تیار کی ہوتی ہے اور فارے وقت میں یہ books وغیرہ پڑھتا ہوتا ہے یعنی پڑھا لکھا دکھایا ہوتا ہے یعنی he can read ٹھیک ہو گیا اب next کیا ہوتا ہے کہ جو teacher ہے نا جو new appoint ہوئی ہے جس کا میں نے آپ کو characters میں بتایا تھا miss مکیوچین وہ shop میں آتی ہے ان کے اپس میں بات چیت ہوتی ہے وہ اس کو اپنا introduction دیتی ہے کہ میں یہاں new teacher آئی ہوں تو وہ بڑا ہنستہ اس پہ کہ تم کس کام میں پڑ گئی ہو تم تو اس town کے لئے بہت زیادہ over qualified اور مطلب extraordinary ہو اس town کے بچوں کو تو بڑائی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور وہ بڑا اس کا مزاگ اڑاتا ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ جیسے بچے مجھے serious نہیں لیتے اس town کے لوگ بھی مجھے serious نہیں لی رہے خیر تم اپنی چپ کر جاؤ اور مجھے poodle haircut دو یہ جیسے کتے کا haircut ہوتا ہے نا ایسا وہ haircut کروانے کی demand کرتی ہے تو وہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلی تو بات مجھے یہ تمہارا poodle haircut کرنا نہیں آتا اور دوسری بات یہ کہ اگر مجھے کرنا آتا بھی ہوتا تو میں تمہیں haircut کر کے نہ دیتا ہے چونکہ میں عورتوں کو haircut نہیں دیتا یہ men's saloon ہے women's saloon نہیں ہے یعنی funny ان کی اپس میں نوک جوک چل رہی ہوتی ہے تو وہ complain کر دی ہے کہ اسے کوئی بھی serious نہیں لے رہا نہ بچے اور نہ بڑے اور سب اس کو ایک خوبصورت لڑکی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جسے ایک شوہر کی تلاش ہے اور کچھ بھی نہیں اچھا next کیا ہوتا ہے کہ Clark جو ہے وہ دکان میں داخل ہوتا ہے Clark جو Clay کا فادر ہے جو کہ سیلیناس چلا گیا تھا گھر سے لڑکے اور اس کو 30 ڈالرز دیتا ہے باربر کو ہیری کو اور کہتا ہے کہ یہ تم Clay کو دے دینا وہ گھر اپنی ماما کو دے دے یعنی میری بیوی کو اور ان کا اچھا گزر بسر ہو سکتا اور وہ Clay سے ملنا نہیں چاہتا ہوتا بکرز وہ اس کو فیس نہیں کر سکتا ہوتا چونکہ وہ گھر سے بھاگا ہوتا ہے اچھا خیر next کیا ہوتا ہے chapter 4 میں کہ ایک random آدمی نیسٹینجر مسافر ہوتا ہے وہ سامنے گاڑی لگا کر گاڑی کو کچھ ریپیئر کروارہ ہوتا ہے تو وہ ہیری کی شاپ پر آ جاتا ہے کہ چلو میں اتنی دیر میں ہیرکٹ لے لیتا ہوں کچھ تھوڑا بہت کام کروا لیتا ہوں اپنا تو ان کے اپس میں باتیں انہیں لگ جاتی ہیں وہ بتاتا ہے کہ میں ایک رائٹر ہوں پھر وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا کیا ذریعہ مواش ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں کے لوگ تو سیزنل کام کرتے ہیں نورت اور ساؤتھ میں جا کے کوٹن پیکنگ وغیرہ لیکن یہ اپنی بیسک نیٹس جو ہیں وہ انڈے وغیرہ اور جو گارڈن میں ویسٹیبلز ہوتے ہیں ان کو بیج کر کے ہی اپنی بیسک نیٹس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ کافی غریب لوگ ہیں لیکن بڑے فرینڈلی ہیں اور لویبل ہیں اور قائن ہے اچھا یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس دوران میس میکیوچن بڑے فنی انداز میں ٹوٹی ہوئی کرسی جس کی ایک لیگ بھی نہیں ہوتی اور گدی بھی نہیں ہوتی سیٹ بھی نہیں ہوتی وہ لیک دکان میں داخل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کلے بھی ہوتا ہے کلے کے ہاتھ میں وہی اویسٹر جس کے اوپر پورا عنوان ہے ٹائٹل ہے اویسٹر وید اپرل جو کہ کلے کو یہ لگ رہا ہے کہ اس سپی کے اندر موتی موجود ہے اب بنیادی طور پر دوستو سپی کے اندر موتی موجود ہونے سے مراد ہے کہ ایک لاکھ دس لاکھ سپیوں میں سے کوئی ایک موتی والا سپی نکلتی ہے یعنی دس اتنے کم چانسز ہوتے ہیں تو وہ گریلے بھی اس کا دوست بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس نے سی وارٹر ایک باٹل میں ڈالا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس میں لیونگ آرگنیزمز ہیں اور اگزانہ ویسے ان کے ساتھ انجوئے کری یعنی چھوٹے بچے ہیں وہ خوشیاں تلاش کرتے ہیں امید میں زندگی گزارتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں یہ آئسٹر بیچوں گا اور اس سے مجھے پیسے ملیں گا اور اپنے بابا کو میں واپس لا سکوں گا اچھا اس دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی جو قیمت کلے کو یہ لگتا ہے کہ 300 ڈالرز تک تو ہوگی یہ 1953 کا 300 ڈالر ہے تیچر اس کو کہتی ہے کہ تم جوٹی امیدوں پہ جینا چھوڑ دو سچائی کو فیس کرو اچھا اسی دوران مس مکیوچن اور ہیری کا آپس میں جگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے مس مکیوچن کہتی ہیں کہ تم انہیں جوٹی امیدیں دیتے اور ہیری کہتا ہے کہ تم ان کا دل کیوں توڑنا چاہتی وہ غریب لوگ ہیں تو میں ایسے کیوں کر رہی خیر ان کی آپس میں جیسے پہلے انکاؤنٹر میں تھی ایسے یہ چل رہی ہوتی ہے تو اب ہیری پتا کیا کہتا ہے اب یہ بعد میں پڑھئیے گا پہلے میری بات سن لیں ہیری یہ کہتا ہے کہ اب ہیری کو پتا ہوتا ہے کہ سوئیسٹر میں پرل تو ہے کوئی نہیں وہ کہتا ہے جب تو تم نا ووزک کو بلا کے لاؤ جو کہ ووچ رپیرر ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ ووزک کے پاس فیک پرلز جالی موتی وگرہ تو خوت نہیں ہے کیونکہ وہ گھڑی ساز ہے تو وہ اس کے اندر کوئی موتی ڈال دے گا اور نکال دے گا اور کلے کو خوشی ہو جائے گی تو اس کے اوپر جو ہے نا اس کو لیڈی ٹیچر سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تم ٹرک کرنا چاہ رہے ہو بچے کے ساتھ تو وہ پھر اس کو پوری کی پوری ٹاؤن کی غربت ان کی چیلنجزز کے اوپر کافی خاصا لمبا چوڑا لیکچر بھی دیتا ہے یعنی یہاں پر کومیڈی سینٹیمنٹل ہو رہی ہے اچھا نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ اس دوران جب وہ ووزک کو لینے گئے ہوتے ہیں تو اویسٹر جو ہے شیلف پہ رکھ دیتا ہے ہیری تو رائٹر جو کہ man ہے the man the writer the stranger the traveler یہ سب ایک ہی کریکٹر ہیں یعنی یہ رائٹر بھی ہوتا ہے تو وہ اس اویسٹر کو اٹھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اویسٹر میں پرل ہے اتنی دیر میں ووزک آ جاتا ہے باقی سب آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں یہ میں یہ اویسٹر لے رہا ہوں یہ کتنے کا ہے وہ کہتا ہے شاید دو سو ڈالر کا یا تین سو ڈالر کا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ پکڑو تین سو ڈالر اور یہ اویسٹر اب سے میرا ہوا یعنی صرف اور صرف کلے کو خوش کرنے کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے رائٹر ایسا کرتا ہے اور اس دوران کلے کا فادر کلارک بھی آ جاتا ہے اور وہ بڑا خوشی خوشی نیکس دے فشنگ کا پلان بناتے ہیں اور یہاں پر ایک ہیپی نوٹ کے اوپر پلے انڈ ہو جاتا ہے یعنی ایک سینٹیمنٹل کومیڈی ہے کتنے چیلنجز ہیں ان کو اور وہ اس کی کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے اور ہیری کا جو ایک بیلیف ہوتا ہے وہ ریالٹی میں بدل جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں اس کے اندر موتی ہے تو یہاں پر سٹوری انڈ ہو جاتی ہے دوستو میں نیچے لنک ڈال دوں گا یہ آپ کو پریزنٹیشن بھی مل جائے گی پہلے آپ نے ویڈیو لیکچر صرف سننا ہے اور بعد میں ریڈنگ کے لیے آپ یہ ایزلی ساتھ ساتھ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں پورا ریڈ کروں اور ایکسپینیشن میں نے پوری کر دی ہے بعد میں آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر کے یاد کریں جو برزی کریں آپ کے لیے آسانی ہوگی کیپ ووچنگ تھینک یو اللہ حافظ